السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو رات کو سونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک صورت پڑھ لینا تو انشاءاللہ تعالی زندگی بھی کامیاب ہوگی آخرت بھی کامیاب ہوگی اس کلام کو اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ تعالی کی بارگاہ میں جو بھی دعا کروگے انشاءاللہ تعالی وہ پوری ہوگی تو پیارے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے دل سے گزارش ہے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو دل سے اس ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ ہمارا حوصلہ افضائی ہو سکے ہم اور نئی اچھی ویڈیو آپ کی خدمت میں لاتے رہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کرنا مت بھولے گا آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یا اللہ اس مہینے کی فضیلت اور برکت سے ہم سبھی لوگوں کا ہر ایک جائز مقصد پورا ہو ہر ایک جائز دعا قبول ہو ہم سبھی لوگ ہر طرح کی پریشانی سے مصیبت سے دکھ اور تکلیف سے محفوظ رہیں ہم سبھی لوگوں کے رزق میں برکت ہو آمین اللہم آمین پیار دوستو کمنٹ بوکس میں آمین لکھنا بھی مت بھولے گا کیا پتہ کس کے دل سے نکلی ہوئی دعا کب قبول ہو جائے اور اس کے ذریعے ہماری بھی دعا قبول ہو جائے تو کمنٹ بوکس میں آمین لکھنا مت بھولے گا پیار دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ صورت پڑھ لینا تو انشاءاللہ تعالی اس کی فضیلت کو جاننے کے بعد آپ لوگ خود حیران لے جاؤ گے تازدار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات سے باخبر ہو کہ رات کو سونے سے پہلے اقتہائی قرآن پڑھ لیا کرو اقتہائی قرآن کا ثواب لے کر سویا کرو لوگوں نے ارز کیا یا رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اقتہائی قرآن کا ثواب کیسے آپ مدینہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کو سونے سے پہلے یہ صورت پڑھ لیا کرو تو اس کا سواب ایک تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ہوگا روایت بخاری وسحی مسلم یہیں پر دوسری ترمیزی کی ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن میں دو سو مرتبہ اس صورت کو پڑھ لے گا تو گویا اس کے پچاس برس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے سبحان اللہ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سورت پڑھتے ہوئے سنا آپ نے ارشاد فرمایا جنت واجب ہو گئی روایت تھی ترمیزی کی یہیں پر ایک اور روایت ہے کہ جس نے سورت کو ایک مرتبہ پڑھا گویا ایک تہائی قرآن پڑھا جس نے سورت کو دو مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے دو تہائی قرآن پڑھا جس نے تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے پورا قرآن پڑھا یہیں پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ جس نے گیارہ مرتبہ اس سورت کو پڑھا تو اللہ تبارک وطالعہ اس شخص کے لئے جنت میں سرخ یاکوت کا گھر بنائے گا سبحان اللہ ایک سورہ اور اس کو پڑھنے کی اتنی بڑی فضیلت اس سورت کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں جو بھی جائز دعا کی جائے گی انشاءاللہ تعالی وہ ضرور قبول ہوگی اب آپ لوگ دھیان سے سنیں وہ سورت اور اس کو پڑھنے کا پورا طریقہ سب سے پہلے آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھیں کیونکہ درودِ ابراہیمی پڑھنے کی بہت ہی بڑی فضیلت تھی تو سب سے پہلے شروع میں تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھیں سب سے افضل ذکر یہی ہے کہ آپ لوگ تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنے اگر آپ لوگوں کو درودِ ابراہیمی یاد نہ ہو تو آپ لوگ تین مرتبہ یہ پڑھیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب آپ لوگ دھیان سے سنیں وہ سورہ جس کو پڑھنے کی آپ کو مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی فضیلت بیان کی کہ وہ سورت ہے سوری اخلاص یعنی کل ہوا اللہ احد اس سورت کو آپ لوگوں کو سو مرتبہ پڑھنا ہوگا یعنی آپ لوگوں کو سوری اخلاص یعنی قل ہو اللہ ہو احد اس پوری صورت کو سو مرتبہ پڑھنا ہوگا صور اخلاص کو سو مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ لوگ آخر میں سو مرتبہ توبہ استغفار پڑھیں یعنی ایک تسبیح آپ لوگوں کو توبہ استغفار کی پڑھنی ہوگی اس طرح سے آپ جب اس عمل کو پورا کر لیں اس عمل کو مکمل کر لیں عمل کو پورا کرنے کے بعد آپ لوگ آخر میں تین مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اس کے بعد آپ لوگ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر آجزی ہو کر ان کی سارے کے ساتھ دعا کریں اپنی جائز حاجت کے لیے وہ جائز مقصد کے لیے رزق میں برکت کے لیے اس عمل کو کرنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جتنی بھی فضیلت بیان کی جائے اتنی کم ہے میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوگا کہ میں آپ کو اس کی ساری فضیلت بیان کر سکوں تو آپ لوگ یہاں پر خود سمجھ گئے ہوں گے کہ اس صورت کو پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے آمین اللہم آمین پیار دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سباب کی نیت سے شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ